اس عشرے کے اندر ہم نے اس پاک ہستی کا ذکر سیکھا ہے جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود بلان فرمایا اس عشرے کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اس پاک ہستی کے لیے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں تو اس ہستی کی صیرت عملی پر عمل کیا جائے گا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننے کو ملا اور جو بطور کوئیس کامپیٹیشن بچوں کی معلومات میں بہت اضافہ دیکھا گیا بلکہ باقی ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا انشاءاللہ جو کچھ ہمیں سبق ملے اس فنکشن سے ہم آگئے اپنی عملی زندگی کے اندر ان سب کو بطور ایک سیرت کے طور پر ایک سنت کے طور پر اپنائیں گے اور ان کو اپنے عمل کے اندر ضرور لیں جس میں ہمیں بہت کوئی سیکھنے کو ملا جس میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کیا اور سیکھا سٹوڈنٹس کے لیے بچوں کے لیے انسٹیٹیوٹس میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ایسے ایونٹس جو ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ مشرع راہ ہو تاکہ ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو ہی اپنائیں جہاں تک ناد کا تعلق ہے ہمارے جب انسٹیٹیوٹس میں ناد کے حوالے سے ناد کے فروغ کے لیے ایسے ایونٹس کا احتمام کیا جائے گا تو آنے والی نسل میں بہت اچھے سرکار کے سنہ خان بھی آئیں گے ہم نے پورا ایک ہفتہ سیکشن وائز ہر کلاس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق اور لیسن ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو سالیبریٹ کیا اور آج ہمارا فائنل ڈے تھا تو الحمدللہ آج جو پارٹیسپنٹس تھے سٹوڈنٹس ان کے نالج کو دیکھتے ہوئے جو کہ سیرت کے بارے میں ان کی اگاہی تھی اور انہوں نے جس خوبصورت انداز میں اس معفل کو اٹینڈ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا کانٹیبوشن ہوا اور انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جب پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو لیسن سیکھ کے جائیں گے تو اس معاشرے کو جنت نظیر بنا دیں گے